سب کو چندہ دینا پڑے گا جو گریب ہے سو روپے مہینہ دے دے جس کی پاس تھوڑا زیادہ اجار دے دے جس کی پاس سوڑا زیادہ دس اجار دے دے جس کی پاس سوڑا زیادہ دلاک روپے مہینہ دے دے جس کی جتنی شردہ اتنے حساب سے دے دے لیکن پیسہ سب کو دینا جو بھی کماتا ہے امبیسیڈر اشرف جانگیر قاضی صاحب بڑے عرصے کے بعد بھارتی وزیراعظم نرندر مودی کا پاکستانی قوم کے نام خط آیا پیغام آیا اور بنیادی طور پر پیغام وزیراعظم عمران خان کے نام تھا جس میں انہوں نے پاکستان کی قوم اور پاکستان کی حکومت کو یوم پاکستان پر مبارک بات دی نہیں نیک خواہشات کا اظہار کیا لیکن ساتھ ہی لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ایک ایسا محول جو ٹیرر فری ہو آپ کیسے سمجھتے ہیں یہ نیک خواہشات کا پیغام رندر مودی کا آگے اس سے مزید کوئی بڑی تبدیلی ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جی ناظرین کو سلام اور آپ سب کو بطور خاص آپ نے مجھے مدعو کیا آپ کے اپنے پروگرام میں تو یہ جو لائن آف کنٹرول پر سیز فائر بحال ہوا ہے یہ بزاعت خود اچھی بات ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اسی طرح یہ دوسرے اقدام جس کا آپ نے ذکر کیا ہے بشمول مودی صاحب کے میسیجز یہ بزاعت خود تو یعنی کی ویلکم چیزیں ہیں خوش آئند بھی ایک حد تک یہ ہو سکتے ہیں لیکن آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیے کے مابین پہلے بھی بہت سارے گفتگو اور ڈائلوگز ہوئے ہیں جو بلاخر نالکام رہے اور وہ اس لیے رہے کیونکہ ہندوستان کا ایک ہے کوئر ایشو وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئر ایشو ان کے کہنے کے مطابق وہ یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے دہشتگردی ہمارے خلاف ہو رہی ہے اور ایلو سی کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے وہ غیرہ وہ غیرہ تو ایلو سی کا تو سیز فائر اپنی جگہ بہت اچھی بات ہے لیکن پاکستان کا جو کوئر ایشو وہ کشمیر پر ہے کہ کشمیر کے اور بطور خاص آگست فائف 2019 کے بعد جو صورتحال وہاں بنا ہے اور اب تک چل رہا ہے جس کے بارے میں جینوسائیڈ وچ نے ایک الیرٹ پر ایشو کیا کہ وہاں جینوسائیڈ کی جو انڈیکیشنز ہیں وہ بہت سارے ہیں اور یہ جینوسائیڈ الیرٹ انہوں نے ایشو کیا وہاں مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے تو وہ ہے ہمارا کور ایشو اور اس پہ بہتری کی بہت ضرورت ہے کیونکہ ان مذاکرات کو جاری رکھنے کے لیے ریزلٹ اوریئنٹیڈ بنانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جو ہمارے جو کنسینس ہیں اور ہندوستان کے جو کنسینس ہیں دونوں بیق وقت اڈریس ہوں یہ نہیں کہ یہ تاثر ہمیں ملے کہ ایک ملک کے جو کنسینس ہیں وہ تو اڈریس کیا ہے اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب اور سی او ایس صاحب نے اسلام آباد سیکیورٹی ڈائلاغ میں بہت واضح انداز میں یہ اس کا تاثر دیا کہ پاکستان تیار ہے ہندوستان کے جتنے بھی کنسینس ہیں اس کو اڈریس کرنے کے لیے کیونکہ ہم آگی کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں لیکن ہندوستان کی طرف سے کشمیر کے حوالے سے کچھ بھی نہیں آیا تو ہم جانتے ہیں ماضی سے کہ اگر کشمیر کے بارے میں کوئی مفید یا کوئی یعنی کیا سے کہیں یہ ڈائلاغ ایسا نہ ہو جس کی کوئی آؤٹکم نہ ہو تو پھر وہ ڈائلاغ چل نہیں سکے گا وہ بالاخر ختم ہو جاتا بڑی بگمزگی ہو جاتی ہے پھر انسیڈنس ہو جاتے ہیں اور پھر ہم واپس چلے جاتے ہیں ہم آہ ہم زیروں کے طرف رضا رومی صاحب رضا رومی صاحب کی طرف آتے ہیں رضا رومی صاحب جس طرح ایمبیسیڈر اشرف صاحب نے کہا کہ ہندوستان کی طرف سے کسی قسم کی کوئی تبدیلی کا کشمیر میں اشارہ نہیں ملا تو کیا ہم سمجھتے ہیں یہ ابھی جتنے انیشیٹیو لیے جا رہے ہیں کہیں کشمیر کے معاملے کے اوپر ہم خاموشی تو نہیں اختیار کر لیں گے کہیں کوئی کسی قسم کے سمجھوتے کا خدشہ تو نہیں ہے شکریہ سب سے پہلے مطید صاحب میرے خیال سے جہاں تک سمجھوتے کا اور خاموشی کا تعلق ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ پاکستان کے جو عوام ہیں اور کوئی بھی گورنمنٹ کوئی بھی پاور پورٹر جو ہے پاکستان میں یہ رسک نہیں لے سکتا کہ وہ کشمی اور کشمیریوں کا ساتھ چھوڑ دیں کیونکہ یہ پاکستان کی ایک تو لیگل اور ڈیپلومیٹک پوزیشن تو ہے ہی لیکن ایک ایموشنل بارڈ بھی ہے پاکستانیوں کا کشمیریوں کے ساتھ اس لیے یہ بات جو ہے بلکل مذاکرات میں آئے گی لیکن پہلی بات جو اچھی ڈیوائز اپنٹ یہ ہے کہ کچھ آئیس بریک ہوئی ہے جو کہ بڑی دیر سے ہمارے دو طرفہ تعلقات جو تھے وہ منجمت تھے اور جنرل باجوہ صاحب کی جو تقریر تھی اس کے بعد سے جو ایموشنل وہاں سے بھی کچھ ریسپونس آیا موڈی کے لیٹر کی صورت میں تو اس سے کم از کم یہ رہ کھلی ہے کہ دوبارہ سے بائی لیٹرل ڈائنوگ شروع ہو کیونکہ یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے کہ یہ دو ممالک دو پڑوسی جو ہے یہ آپ اس میں نارمل صفارتی تعلقات بھی نہیں رکھتے تو اس لیے پہلا سٹپ تو یہ اچھی ہو جائے گا اب آگے ظاہری بات ہے بڑے چیلنجن مسائل ہیں ایک طرف کشمیر کا بھی مسئلہ ہے جو کچھ کیا انہوں نے آگست فائیو آرٹیکل تری سیوٹی کے حوالے سے اور جمہور کشمیر کے سپیشل سٹیٹس کو ختم کرنے کے حوالے سے پھر اور ہمارے بہت بڑے بڑے مسائل ہیں پانوی کا ایک مسئلہ آن گوئنگ ہے اور اس کے ساتھ جو انڈیا ریلیگیشنز ہوتی ہیں ٹیررزم کی اوپر اور ہماری جو کنسرنز ہیں انڈیا کی جو انہوں نے انفیلٹریشن کی بلوچستان اور بلوچ سپریٹس کو سپورٹ کرنے کی وہ سارے اسیوٹ پر ڈائلوگ پر آنے چاہیے ہیں میز پر ظاہری بات ہے کہ یہ آپ کا خدشہ جو ہے یہ اور بھی بہت سارے پاکستانیوں پر خدشہ ہے اس وقت لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائی منسٹر عمدان خان جو لیٹر بھیجا تھا اس کے بعد پاکستانی میڈیا کا رییکشن آیا پاکستان چاہتا ہے کہ بھارت کے اس مطلب جو پوزیٹیو ریسپونس کو کس طریقے سے لیا جا ہے اس بارے میں پاکستانی میڈیا نے ڈسکیشن کیا اور پاکستانی نے یہاں پر دبی لبزوں میں یہ بھی بات کر دی کہ کسمیر سے کمپروائز کرنا ہی پڑے گا اگر بھارت کے ساتھ اچھے ریستے کرنے ہیں حالانکہ آپ کو بتا دیں کہ بھارت پاکستان کے بیچ آپ کو پتا ہے پچھلے گی لمبے سمجھ سے ریستے خراب ہیں لیکن ایسے کئی پریاس کیے گئے ہیں جس میں دونوں دیسوں کی مطلب گورنمنٹ بیپار بغیرہ چھوٹی چیزیں چالو کر سکے اور اس بار یہ پریاس بتایا تو جا رہا ہے کہ یوے ہی نے کیا ہے لیکن اس کے پیچھے کی مین وضع سمجھ میں آ رہی ہے یو ایس یو ایس چاہتا ہے کہ بھارت پاکستان دونوں دیس اچھے سے مطلب بیپار بغیرہ چالو کر رہے ہیں ریستے صدھار ہیں اور اب دیکھتے ہیں اس میں کتنی کامیہ بھی ملتی ہے حالانکہ پرائیم منسٹر موڈی نے پہلا قدم بڑھایا اور پرائیم منسٹر عمران کو کرونا سے ریکووری کے لیے مطلب دعائیں کی اور جو پراتنے کی اور جو ابھی مطلب لیٹر بھیجا ہے وہ پاکستانی ڈے پر بھیجا ہے پاکستان کو مطلب بولا ہے کہ کانگریچولیشن اور اب ہم کتے میں مطلب یہ کتا جو کتا پاکستانی بحاثہ میں بولتے ہیں انڈین بحاثہ میں بولتے ہیں کہ جو پاکستان بھارت میں دونوں دیسوں میں رشتے اچھے ہونے چاہیے اور دونوں دیس اب مطلب سانتی سے اچھے سے رہیں یہ چیز بتائی انہوں نے لیٹر میں اب دیکھتے ہیں پاکستان کا کیا رسپونس آتا ہے اس میں ویٹ کرتے ہیں پاکستان کے رسپونس کا انتجار کرنا پڑے گا اور پاکستانی میڈیا یہ بھی بول رہا ہے کہ بھارت اس طرح کی چیزیں کر رہا ہے تو پاکستان کو کیسے رسپونس دینا چاہیے حالانکہ آپ کو بتا دیں بھارت پاکستان پشلے کئی لمبے سمجھ سے مطلب دونوں دیس ایک دوسرے کے لوگوں کو ویزا تک بھی علاؤ نہیں کر رہے ہیں اس طریقے کی سچویشن ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو حالات کیا ہیں اور پاکستان بھارت میں بیپار بلکل ٹھپ ہے اور بھارت کو تو پاکستان سے بیپار کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پاکستان کو بھارت سے بیپار کرنے کی سکت جرورت ہے آپ کو بتا دیں پاکستان مثال کپاس نہ کے برابر ہوئی اور پاکستان کو کپاس کی اتنی جالا جرورت تھی جس کی وجہ سے وہ لوگ مطلب وہاں کے بیپاری ہرٹال پر بیٹھ گئی کی بھارت سے آپ بورڈر کھولیں اور کپاس بلوائیں جلد سے جلد اتنا ہو سکے اور پاکستان میں ویکسین کو بھی مطلب ویکسین کی جو پرائز ہیں چائنیز ویکسین ہو یا وہ رشن ویکسین ہو ان کے پرائز دس ہزار پلس جا رہے ہیں اور بھارت کی اگر ویکسین مہا پہنچتی تو وہ ایک ہزار روپے میں اپلوب ہو جائے گی تو پاکستان اس چکر میں بھارت سے بیپار مطلب کرنے کی سوچ رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں میڈیکل کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں کپاس کورٹن یہ چیزیں مل جائیں تو پاکستان کو بیپاریوں کا ایکنومی کا کچھ نہ کچھ گرو ہو جائے آپ کو بھی پتا ہے بنگلہ دیس پاکستان سے کتنا آنگے نکل گیا بنگلہ دیس نے اتنا پیسہ آرمی میں کھرچ نہیں کیا ایکنومی میں جاتا کیا اور پاکستان اپنے آدھے سے زیادہ کھرچہ آرمی میں کرتا گیا ایکنومی میں نہیں کیا اور پاکستانوں کو پاکستانی کو پتا نہیں یہ کیا ناشا تھا کہ اسلام کا یہ گڑھ بنے گا اسلام کی رکچہ کرے گا اس طریقے کی بکواس کر کر کہ انہوں نے اپنے دیس کی ویسے بھی بینڈ بجائی لیے آپ دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے تو ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ کو یہ کیسا لگا پلیس کومنٹ باکس میں اپنے سجھاؤں جرورت ہے دنبواد دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے